دوستو ویلکم بیک ٹو مائے چینل اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ 34 کے شروعات میں زین اور گاؤزن لویانگ کے روم میں انٹر ہوتے ہیں لویانگ تو صورہ ہوتا ہے اور اس روم میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا زین جلدی سے گاؤزن کو لے کر باہر آ جاتی ہے اور جیسے یہ دونوں باہر جاتے ہیں تو لویانگ بھی اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے گاؤزن زین سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی جلدی میں مجھے باہر کیوں لے آئی تو زین کہتی کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا لویانگ کے ڈیٹ تو چلے گئے ہیں وزیٹنگ آرز بھی ختم ہو گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو لویانگ کے ساتھ رات میں مرکا ہوگا اب یہاں پر نرس آجاتی جن سے کہنے لگتی کہ وزیٹنگ آرز ختم ہو گئے ہیں یہ سن کر زین اور گاؤزن یہاں سے چلے چاہتے ہیں لویانگ اب بیٹ سے اٹھ کر اپنے روم کا دروازہ کھول کر باہر چھانگتا ہے جب اسے کوئی نظر نہیں آتا تو یہ دروازہ بند کر دیتا ہے لویانگ یہاں پر کافی ڈرہ ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے گاؤزن اور زین سٹیرز میں بیٹھے ہوتے ہیں زین گاؤزن سے کہتی کہ ہم نے ابھی جس شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا وہ لویانگ کا رشتہ دار بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پہچان گیا اور اسی وجہ سے وہ روم میں داخل نہیں ہوا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں کیسے چاند سکتا ہے گاؤزن کہتا ہے کہ تم اپنے مائنڈ کو رفریش کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہ سب باتیں مت سوچو اب گاؤزن زین کو اپنا کوٹ دے رہا ہوتا ہے زین اسے سے اس کے در دیکھنے لگتی ہے تو گاؤزن کہتا ہے کہ ٹھنڈ ہے لیکن زین کہتی کہ مجھ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب گاؤزن کو آفیسر جن کی کال آتی ہے کال سننے کے لیے اوپر چلا جاتا ہے اور اتنے میں ہی زین کو آواز سنائی دیتی کہ جیسے کوئی اوپر آ رہا ہے زین یہی سے دیکھنے لگتی ہے یہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے اپنے فیس پر ماسک لگایا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر چھپکے سے لویانگ کے روم میں آ جاتا ہے اب زین بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ گئی ہوتی ہے لویانگ سو رہا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر ہاتھوں میں گلوز پہننے لگتا ہے اتنے میں ہی لویانگ کی آن کھل جاتی ہے اب زین بھی آہستہ سے لویانگ کے روم کا دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہے یہ آدمی لویانگ کو ایک انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے زین اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ ایڈیشنل میڈیسن ہے جو کہ لویانگ کے لیے ضروری ہے زین کہتی ہے کہ تم ڈاکٹر نہیں ہو زین اس کو انجیکشن لگانے سے روکتی ہے لیکن یہ آدمی زین کو دھکا دیکھ کر فوراً یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب گاؤجن جو نیچے آتا ہے تو یہاں پر زین نہیں ہوتی اور یہ دیکھ کر گاؤجن زین کو ڈھوڑنے کے لیے نکل جاتا ہے زین شور کرتے ہوئے اس آدمی کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن یہ آدمی بائک پر یہاں سے نکل جاتا ہے اور زین اس کو نہیں پکڑ پاتی اب اتنے میں یہاں پر گاؤجن بھی آ جاتا ہے جو دیکھتا ہے کہ ایک بائیک بہت تیزی سے زین کے پاس آ رہی ہے اور یہ وہی آدمی ہوتا ہے گاؤجن زین کو آواز دیتے ہوئے بھاگنے لگتا ہے اور اب دکھا جاتا ہے کہ یہ جو بائیک پر دو آدمی ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ سکوٹی پر آنے والا آدمی ہوتا ہے یہ اس کو دھکا دیکھ کر اس کی سکوٹی سے نیچے گراہ دیتے ہیں زین اور گاؤجن کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو آدمی سکوٹی سے نیچے گرتا ہے اس کو کافی چوٹ لگ گئی ہوتی ہے زین اور گاؤجن اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ یین ہوتا ہے زین یین سے کہتی ہے کہ تمہیں کافی چوٹ لگ گئی ہے تمہیں جا کر اپنی پٹی کروالی نہیں چاہیے لیکن یین کہتے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ یہ شوسی کے آدمی یہاں پر آ چاہتے ہیں اور یہ وہی دونوں ہوتے ہیں جو کہ زین کے گھر پر بھی آئے ہوتے ہیں گاؤجن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو تو یہ گاؤجن کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو ہاسپیٹل آئے تھے یین جاتے ہوئے زین سے کہتا ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا اور پھر یہ دونوں آدمی یین کو یہاں سے لے کر چلے چاہتے ہیں گاؤجن زین سے پوچھتا ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے تو زین اس کو بتاتی کہ کوئی لویانگ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا گاؤجن کہتا ہے کہ تم جانتی بھی ہو کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے تم نے ان کا یہاں تک پیچھا کیا ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہیں اکیلے نہیں آنا چاہیتا بلکہ مجھے بھی بتانا چاہیے تھا زین کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں بتاتی تو میں خود بھی یہاں نہ پہنچ پاتی اس آدمی کی وجہ سے زین کی بیک پر چوٹ لگی ہوتی ہے کاؤجن اس سے معافی مانگنے لگتا ہے تو زین کہتی ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری تو کوئی بھی غلطی نہیں ہے غلطی تو میری ہے تم نے ٹھیک کہا کہ مجھے اکیلے اس کا اس طرح سے پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس سب کا تم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے کاؤجن کہتے کہ تمہارا اس سب سے کیا مطلب ہے تو زین کہتی ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی بات کے لیے تمہیں بلیم نہیں کر رہی تم پر مجھے پروٹیکٹ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنی سیفٹی کے لیے کسی پر ریلائے کر سکتی ہوں اس لئے تم اپنے آپ کو بلیم نہیں کرو سین کہتی ہے کہ اب ہمیں جا کر لو یہاں کو چیک کر لینا چاہیے یہ کہہ کر یہ جانے لگتی ہے تو گاؤزنے سے کہتا ہے کہ تم مجھے بہت غصہ دلا رہی ہو سین کہتی ہے کہ تم سب مرد ایک جیسے ہو جب ہم عورتیں ایموشن ہوتی ہیں تو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اپنی سینسز سے کام نہیں لے رہے اور اب بغر میں تمہارے ساتھ لوجک سے بات کر رہے تو تمہیں لگتا ہے کہ میں بہت سادہ سنگدل بن رہی ہوں سین کہتی ہے کہ تم نے بھی بہت کانفرنس کے ساتھ میرے سامنے ایک اور شخص بننے کا ڈراما کیا تھا تمہیں ہے وقت یہ کیوں لگتا ہے کہ تم ہی بلکل ٹھیک ہو تم جیسے شروع میں تھے تو میں بلکل ویسے ہی رہنا چاہیے وہی سب کچھ تمہیں سوٹ کرتا ہے یہ کہہ کر زین یہاں سے چلی چاہتی ہے اب یہ دونوں ہسپیل کے اندر آگئے ہوتے ہیں یہاں پر پولس پر آگئی ہوتی ہے زین آفیسر چین کو ساری بات بتا چکی ہوتی ہے اب مسٹر چو مسٹر فانگ سے ملنے کے لیے آتے ہیں مسٹر فانگ اس بات پر غصہ ہوتے ہیں کہ مسٹر چو پھر سے اپنے مشن میں ناکام ہو گیا ہے مسٹر چو کہتے ہیں کہ فکر نہیں کریں اگلی بار کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی تو مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ ابھی کی سچویشن کے لیے یہی بہتر ہے کہ تم نے اس کام کے لیے جتنے بھی آدمیوں کو لگایا ہوئے ان سے کہو کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے پیچھے ہٹ جائیں اب بالکل اگزیک ٹائم پر مسٹر فانگ کو کال آج آتی ہے مسٹر فانگ مسٹر چو سے کہتے ہیں کہ تم یہ کال اٹھاؤ یہ آدمی جو فان پر ہوتا ہے وہ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم لویاں نہیں ہو تم ہمیں مسکائٹ کر رہے ہو تو یہ کہنے رکھتے ہیں یہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو اس کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ تم لوگ لویاں کو مارنا چاہتے ہو فانگ کہتا ہے کہ تم اس کو مارنے کے لیے ہمارا استعمال کر رہے ہو یہ آدمی کہتا ہے کہ ان فضول باتوں پر اپنا وقت زائر نہیں کرو اور مجھے جلدی سے پیسے بھیجو کیونکہ تمہارے پاس صرف دو دن رہ گئے ہیں یہ کہہ کر یہ کال بند کر دیتا ہے اس کے بعد زن اور گاؤزن کیمپنگ سائٹ پر آج آتے ہیں زن کہتی ہے کہ ہمیں اتنا دور آ کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ لوگ کون سا میرے گھر پر جا کر مجھے مار سکتے ہیں گاؤزن کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے پیچھے ہاسپیل تھکا سکتے ہیں وہ تمہیں مارنے کے لیے تمہارے گھر نہیں چاہ سکتے زن کہتی ہے لیکن میرے پاس تم تو ہو نا یہ بات سنکہ گاؤزن کہنے رکھتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تمہیں پروٹیکٹ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے زن اپنی ہی کہی ہوئی بات گاؤزن کے مو سے سن کر ایمبرس ہو جاتی ہے اب زن اپنا سمان وغیرہ لے کر اس کیمپ میں آگئی ہوتی ہے گاؤزن اس کو میڈیسن دیتا ہے کہتا ہے کہ تم اس کو اپنی چوٹ پر لگا لو زن کہتی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن گاؤزن اس کو کہتا ہے کہ تم رکھ لو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ضرورت پر جائے اور اب یہ زن سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹر ایکچول میں ڈاکٹر نہیں ہے زن کہتی ہے کہ بھلا ایک اصلی ڈاکٹر اتنی رات کو لفٹ کے پچھائے سٹیرز کا راستہ کیوں استعمال کرے گا گاؤزن سے کہتا ہے کہ یین اور اس کی گینگ ہسپیٹل میں کیا کر رہے تھے کیا تمہیں یہ بات تھوڑی سی عجیب نہیں لگی زن کہتی ہے کہ میں یین سے بات کرنے کے لیے کل اس کے پاس جاؤں گی گاؤزن اب اس کو ٹیز کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں میڈیسن لگانے کے لیے کسی کی سورت ہو تو تم اچھا بلا سکتی ہے لیکن زن وینڈو بند کر لیتی ہے اب کاؤزن جانے لگتا ہے تو زن اس کو کہتی ہے کہ تم جب اتنا اچھا کام کر رہے ہو تو پھر تم اتنے زیادہ انوئن کیوں ہو یہ سن کر گاؤزن مسکرانی لگتا ہے آج رات کو جب یین گھر پہنچتا ہے تو شنگو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے یین سے کہتی ہے کہ ادھر آ کر یہ ڈیوورس ایگریمنٹ پڑھ لو اگر تمہیں سب ٹھیک لگ رہا ہے تو اس کو جلدی سے سائن کر دو یہ دیکھ کر یین کو بہت شوق لگتا ہے یہ شنگو سے کہتے کہ کیا تم مجھے صرف ایک اور موقع دے سکتی ہو شنگو کہتی کہ میں پہلے ہی تمہیں بہت چانسز دے چکی ہوں یین کہتے کہ کیا تمہیں ہمارے بیبی کا نہیں سوچا شنگو کہتی کہ تمہیں بیبی کے باہر میں پریشان ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ جب میں یہ سب کچھ پرداشت کر سکتی ہوں تو میں اپنے بیبی کو بھی بہت اچھے سے پال سکتی ہوں یین اپنے آپ سے کہنے لگتا ہے کہ یہ سب میری غلطی ہے یہ شنگو سے کہتے کہ کیا تم تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ابھی ڈیوورس لوگی تو میں نے جو کرزہ لیا ہے وہ تمہیں بھی چکانا پڑے گا شنگو سے پہ غصہ کرتے ہوئے کہتے کہ تم اپنا کرزہ کیسے چکاؤگے لوگوں سے جھگڑا کر کے یہی بات کرتے ہوئے شنگو نوٹس کرتی ہے کہ یین کی باسو پر چھوٹ لگی ہوئی ہے یہ یین سے پوچھتی کہ کیا تمہارا پھر کسی سے جھگڑا ہوا تھا تو یین کہتا ہے کہ نہیں تو شنگو کی موم بھی ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں اب شنگو صبردستی اس کی باسو دیکھنے لگتی ہے اس کی باسو پر تو بہت زیادہ چھوٹ لگی ہوتی ہے یہ دیکھ کر شنگو روتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ابھی تک مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو شنگو اپنے روح میں جانے لگتی ہے تو یین اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ چھوٹ مجھے کسی جھگڑے کی وجہ سے نہیں لگی بلکہ میں تو زین کو بچاتے ہوئے نیچے گر گیا یہ بس ان کے شنگو حیران ہوتی ہے تو یین اس کو بتاتا ہے کہ کوئی زین کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے بائیک پر کوئی آدمی تھا جو کہ زین کو ہٹ کرنے والے تھی میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی اس لیے میں ان کی درمیان میں آگیا جس کی وجہ سے میں نیچے گر گیا تھا شنگو کہتی ہے کہ اسے نقصان بنچانے کے آخر کون کوشش کر رہا ہے تو یین کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم یین شنگو سے کہتا ہے کہ تم میرا یقین کرو میرے اور زین کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے میں تو صرف اس کی اس لیے مدد کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جو زین کے ساتھ کیا تھا مجھے اس کی وجہ سے بہت گلد فیل ہوتا ہے یہ بس ان کے شنگو کی موم باہر آ جاتے ہیں کہنے لگتی ہے کہ تم اپنی وائف اور بچے کو یہ تنہا چھوڑ کر ایک دوسری عورت کی کیر کر رہے ہو تم زین کے ساتھ اپسسٹ ہو گئے ہو شنگو پھر موم سے کہتی ہے کہ موم آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس کی موم کہتی ہے کہ میں تو سچائی بیان کر رہی ہوں شنگو کہتی ہے کہ میرا اور یین کا معاملہ اس لیے آپ اس میں مت آئیں اس کی موم کہتی ہے کہ تم کب تک اس کے ہاتھوں بے وکوف بندیر ہوگی شنگو کہتی ہے کہ اگر آپ یہاں پر نہیں ہوتی تو میرے اور یین کے ریلیشنشپ کا حال بھی یہ نہیں ہوتا یہ بس ان کے شنگو کی موم کو شوق لگتا کہنے لگتی ہے کہ تم نے ابھی کہا ہے کیا تم اس کو ریپیٹ کر سکتی ہو شنگو کہتی ہے کہ موم میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہے لیکن اب میں بڑی ہو گئی ہوں اس لیے مجھے میری مرضی کی زندگی گزارنے دیں اس کی موم کہتی ہے کہ تم اس لوزر کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو تو شنگو اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ ایسا مت کہیں وہ میرا ہسپنڈ ہے اس کی موم کہتی ہے کہ تم اپنے ہسپنڈ کے خاطر اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہو تو شنگو کہتی ہے کہ ہاں جب سے آپ یہاں پر آئی ہیں تب سے میرے اور یین کے درمیان جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے اس لیے اب اپنے ہوم ٹال واپس چلی جائیں یہ کہہ کر شنگو اپنے روم میں چلی جاتی ہے یین موم کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ وہ اس ٹیم بہت غصے میں اس لیے اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا ہے لیکن شنگو کی موم اس کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے روم میں چلی جاتی ہیں اب اس لیے گاؤ جن کو سیکیٹری شنگ کی کال آتی ہے جو اس سے کہنے لگتا ہے کہ یوننگ کا انسیڈنٹ اتنے زیادہ سیریس تو نہیں تھا پھر اس کا انجام یہ کیوں ہوا تم نے ایک چھوٹے سے مسئلے کو بہت بڑے مسئلے میں بدل دیا ہے اور ایسا کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے گاؤ سن کہتا ہے کہ میں اس مسئلے کو سنبھالنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں سیکیٹری شنگ کہتا ہے کہ بوس تمہاری پرفارمنس کی وجہ سے خوش نہیں ہے اس لیے اب میں بھی تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اس لیے گاؤ سنگ کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں اس ٹائم میں اس مسئلے کو سیٹل کر ہی دوں گا سیکیٹری شنگ کہتا ہے کہ پھر تمہیں جلدی کرنا ہوگا کیونکہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اگلی صبح شنگ اپنے موم کے روم کے باہر کھڑے ہو کر رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی موم واپس چلی گئی ہوتی ہے یا ان شنگ سے کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو موم زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی میں ابھی ان کے پیچھے جاتا ہوں لیکن شنگ اس کو جانے سے روک دیتی ہے یا ان اس کو حق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب میری خلطی ہے اب سوون میسٹر شو کو چپکے سے دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے ہی آفیس سے باہر نکلتے ہیں سوون ان کے آفیس میں چلیش آتی ہے اب سوون جیسے ہی ان پیپرز کو چیک کرنا شروع کرتی ہے یہ باہر کسی کے آواز سنتی ہے جس کو سن کر یہ گھبرا جاتی ہے اسے مومنٹ پر اپیسوڈ 34 ختم ہو جاتی ہے